اسلام علیکم فرنڈ میں ہم یہاں خدادات آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج کا جو سیشن ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا رینکس ہوگا پاکستان آرمی پاکستان آرمی کی گیا رینکس ہیں ان کے پروسیجر کیا ہے کہ سیلیکشن سینٹرز کدھر کدھر ہیں اس میں پاکستان آرمی میں جان جوائن کرنے کے جو خواہش مند حضرات ان کے لئے بڑی یوزفل ویڈیو ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پاکستان آرمی کے سب سے لور رینکس جو سب سے لور رینک ہے وہ بولا جاتا ہے سولجر سولجر ایک بیک بون ہوتا ہے ایک کسی بھی فوس کا تو سب سے پہلے پاکستان آرمی کا جو سب سے نیچے والا جو رینک ہے وہ ہے سولجر سولجر کے بعد ہے لانس نائک لانس نائک کے بعد ہے نائک نائک کے بعد ہے لانس حوالدار لانس حوالدار کے بعد ہے حوالدار یہ ایک کٹیگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس میں All these ranks are called MCOs Non-Commissioned Officers اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے Commissioned Officers Commissioned Officers جو ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے نیب صوبیدار نیب صوبیدار اب میں آپ کو بار متاؤں گا کہ نیب صوبیدار ان کی حمیت کیا ہے نیب صوبیدار اس کے بعد صوبیدار صوبیدار کے بعد صوبیدار میجر یہ ہیں ان کے Commissioned Officers ranks اب جو صوبیدار میجر ہوتے ہیں ان میں آگے ان کے پروفرمس بیس ان کو آگے آوارڈ کیا جاتا ہے آنری رینک آنری رینک ہوتا ہے لیفٹننٹ اینڈ کیپٹن یہ ہزاروں کے بعد کسی ایک کو اس رینک سے نواز آجاتا ہے اب ریگنو اٹمیشن آفیسر کی طرف آتے ہیں تو وہ ایف اے تعلیم کے بعد آئی ایس ایس بھی ٹیسٹ میں اپلائی کرتے ہیں جو ایک نہایت مشکل ٹیسٹ ہے لیکن جن میں جذبہ ہوتا ہے جن میں اپلٹی ہوتی ہے وہ اس کو بڑی ازیلی کر سکتے ہیں اس کا ثبوت میرے چاند ایک دوست ہیں جنہوں نے بڑی آسانی سے یہ ٹیسٹ پاس کیا ہے الحمدللہ علم پاکسان آرمی میں پروڈ فلی وہ سرب کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے یہ ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد آپ سیکنل ایفٹننٹ کی سیلیکشن ہوتی ہے آپ پی ایم ایک اکول میں جاتے ہیں پی ایم ایک اکول میں افسرز کی جتنے افسرز ہوتے ہیں ریگولر کمیشن آفسرز ان کی ٹریننگ پی ایم ایک اکول ہوتی ہے جبکہ میں آپ کو جو دوسرے رینکس آلی ہی بتا چکتا ہوں جو نون کمیشن آفسرز سے شروع ہوتے ہیں سولجر سے تو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ انتلکہ ان کے سینٹر میں ہوتی ہے جیسے کہ اٹرلی میں ہے برتیوہ تو وہ اٹرلی سینٹر اٹک میں کرے گا آرمنڈ میں ہے تو آرمنڈ میں کرے گا کورو بنجینیس میں ادھر کرے گا سیگنلز میں ادھر کرے گا ارسپیکٹیو تھوڑا کلیریکل سٹاپ ہوتا ہے ان کی ٹریننگ چھ مہینے تو سولجر کی ہوتی ہے اس کے بعد ان کو پھر ماری بیج جائے جاتا ہے وہاں پہ وہ اپنے ٹریننگ کی ٹریننگ کرتے ہیں اب یہ آپ سیکلن افٹرین برتی ہوتے ہیں پی اے میں ککول میں چلے جاتے ہیں پاکستانی ملٹری اکیڈمی جو الحمدللہ پوری دنیا میں جس کا نام ہے بارمین ملک سے کیرٹس وہاں پہ آتے ہیں اور وہ وہاں پہ ٹریننگ آسر کرتے ہیں اب اس کے جو سیکلن لیفٹرین کے بعد رنگ ہوتا ہے وہ لیفٹرین کا ہوتا ہے لیفٹرین کے بعد رنگ کیپٹن ہے کیپٹرین کے بعد میجر ہے میجر کے بعد جو رنگ ہے وہ ہے لیفٹرین کارنل لیفٹرین کارنل کے رنگ کی کیا حمیت ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں نیب صوبیدار اور لیفٹرین کارنل کے رنگ کی لیفٹرین کرنے کے بعد رینج ہے کرنل کرنل کے بعد ہے برکیڈیر برکیڈیر کے بعد ہے میجر جنرل میجر جنرل کے بعد رینج ہے لیفٹرین جنرل لیفٹرین جنرل as per my opinion last ہے but as per reality last نہیں ہے میری رینجرمتاہ last کیوں ہے کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں جو سیکنڈ ایفٹرنٹ بڑھتی ہوتا ہے وہ اپنی فلڈ عبیلٹی کے اوپر لیفٹرن جنرل بن جاتا ہے اس کے اوپر جنرل جو ہوتا ہے وہ پرائیم نیسٹر کے ڈسپوزر پر جاتا ہے پرائیم نیسٹر نے بنا آتا ہے پرائیم نیسٹر نے مسئلہ بزارگیہ سے دیکھتے ہیں تو وہ اپائنٹ کرتے ہیں وہ جنرل ہوتا ہے وہ جنرل آپ پتہ ہے جوائنٹ چیف اوف سٹاف کمیٹی اینڈ چیف اوف آرمیسٹر وہ جنرلز ہوتے ہیں دو اب پس ان میں سے دو رینٹس مشکل ہوتے ہیں حوالدار سے نیب سپیدار جو بننا ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے ہوتا جو نیب سپیدار بنتے ہیں ایسے ہی میجر سے جو لیکٹرن کرنل بننا ہے مطلب لیکٹرن کرنل کمانڈنگ پوزیشن وہ کمانڈنگ آفسرز ہوتے ہیں سیکٹر کمانڈرز ہوتے ہیں یہ لیلے چیزیں ہیں یہ میں کبتہ تو تھوڑے دیتا تو لیکٹرن کرنل بھی ایسے ہی ایک سیم مرحلہ ہے لیکٹرن کرنل میں جیسے لیکٹرن کرنل ایک نہایت مشکل مرحلہ ہے اب لیکٹرن کرنل کے بعد کرنل کے رینک ہے مگر جو آفسرز نہایت کابت اور فورن ملٹری اکیڈمی سے ہونوریپلی پاسڑڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈریکٹ برگیڈیر بھی پرموٹ ہوتے ہیں اس میں سکیل کروس نہیں ہوتا اس میں رینک کروس ہوتا ہے تو وہ آفسرز جو ہوتے ہیں جو لیکٹرن کرنل سے برگیڈیر بنتے ہیں ان کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں میرے جنرل لیکٹرن کرنل سے بنیں گے اب جاتے ہیں آپ جیسے مطلب ٹی وی چینللز کے اوپر جب پاکستان آرمی میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے آپ سنتے ہیں کہ فلاں میرے جنرل کو ڈوین کمانڈر لگا دیا گیا ہے فلاں لیکٹرن کرنل کو کوٹ کمانڈر لگا دیا گیا ہے یہ ساری اپوائنمنٹ ہوتی ہیں برگیٹ اس کے پاس جنرٹ کی کمانڈ کی ہو اور کور آف انجینئرز کے لیفٹران جنرلز ہوتے ہیں وہ کور کمانڈر نہیں ہوتے کیونکہ کور کمانڈرز کے انڈرٹ جو ہوتے ہیں مختلف ڈویجنز ہوتے ہیں اس میں پھر آگے ساری رونڈے ہوتے ہیں تو ان کی تیچنگ ان کا سٹڈی ہوتی ہے وہ وار میتھوڈالوجی کے ساتھ سے ہوتی ہے تو اس لیے ان کو پریفرابلی انہی کو ہی لگایا جاتا ہے اب ان رنگ سے آٹھ کے پاکستان میں ایک میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں جو ڈاکٹرز آتے ہیں وہ ڈریکٹ کیپٹن کے ہوتے پہ آتے ہیں ایسے ہی پی ایمی میں لانگ کورسز اور شورٹ کورسز جاتے ہیں جو بی ایسی کر کے باتی ہوتے ہیں پاکستان آرمی کا ایسا بنتے ہیں وہ از کیپٹن ہی ڈریکٹ آتے ہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا لیفٹرین جنرل نگار جہور صاحبہ وہ پاکستان کی پہلی لیفٹرین جنرل تھی تو وہ بھی لیفٹرین جنرل کے ہوتے تک جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جو ڈریکٹ کیپٹن آتے ہیں انجنیر آف سرز وہ بھی لیفٹرین جنرل کے ہوتے پہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے پیڈ ایسیے تھے پاکستان ڈیزاسٹرل مینجمنٹ آتھارٹی کے جو چیئرمنٹ تھے لیفٹرین جنرل محمد افضل ان کا تعلق بھی کور آف انجینیرز کے ساتھ تھا شکریہ شکریہ